محکمہ تعلیم سندھ کی سنگین لاپرواہی درسی کتب طالب علموں کو دینے کے بجائے پانی میں بہا دیں درسی کتب چک پنتالیس کے سیم نالے سے برامت کر لی گئیں ذرائق مطابق محکمہ تعلیم کے افسران نے سوکھے سیم نالے میں گڑھا کھوٹ کر کتب کو دفن کیا تھا جواب جو اب برامت ہو گئی ہیں معاملہ کیا ہے جانتے ہیں ہمانمائندے بشیر احمد خوصو سے بشیر احمد بتائیے گا یہ کیا معاملہ ہے درسی کتب چوہیم نالے سے ملی بلکل یہ بجائے انگلہ بجائے کی تحصیل گولارٹی کے قریب چک پنتالیس میں سیم نالے میں جو درسی کتب ہے وہ باہی گئی ہے ایک کلاس سے لے کر آخری کلاس تک جو مختلف مضامین کی کتابیں ہیں وہ سیم نالے میں باہی گئی ہے محکمہ تعلیم کی یہ گفلت اور لا پروائی ہے یہ کتابیں ہیں ذرائع کے مطابق ٹی او آفیس گولارٹی سے اٹھا کر سیم نالے میں باہی گئی ہے سلسلے میں ہماری جب ڈسٹک ایڈوکیشن آفیس سالے کورو جو سے بات ہوئی تو ان کا کہنا تھا کہ یہ میڈیا پر معاملہ آیا ہے تو ہم اس پر اب تحقیقات کر رہے ہیں جو اس میں ملویس ہوگا اس کے خلاف کاروائی کریں گے لیکن میں آپ کو بتاتا چلو کہ گزشتہ سال سے بدین زلہ بدین میں جو کتب کی بہت زیادہ کلتے ہیں سکولوں میں کتابیں نہیں مل رہی جس کے باعث یہاں پر جو ہزاروں طالب علم ہیں وہ پریشان ہیں علم کے حصول کے لیے دوسری جانب جو محکمہ تعلیم کی لاپروائی ہے انہوں نے جو ہزاروں کتابیں ہیں وہ سمنالے میں باہ دیئے اس پر جو ہے مزید جو کاروائی نہیں کی گئی ہے ابھی تک جو افترانے کے لئے